اترہ کھر میں ایک بار پھر سے بارش کو لے کر الارٹ جاری ہوا ہے آج کے لیے بھاری بارش کی چیتابنی جاری کی گئی ہے موسم ویبھاگ نے گیارہ زلو کے لیے الارٹ جاری کیا ہے اور اس میں اترکاشی چمولی اور ردد پریاغ میں بھاری بارش کو لے کر چیتابنی جاری کی گئی ہے تو یہ موسم ویبھاگ کا یہ کہنا ہے کہ 20 ستمبر کے بعد بارش سے راحت ملے گی اور بارش میں کمی آئے گی لیکن اس سے پہلے آج کئی علاقوں میں کافی تیز بارش ہو سکتی ہے جس کے بعد پر شاسن کی جیم کو الارٹ کر دیا گیا ہے چمولی کے انچائی والے علاقوں میں موسم بدلتے ہی برتباری ہو رکھی ہے بدرینات دھام ہیمکن صاحب کی چھوٹیوں پر برتباری ہو رکھی ہے جس سے دھام میں کڑاکی کی تھنڈ پڑا رکھی ہے ہیمکن صاحب کے کپارٹ 10 اکٹوبر کو بند ہو رہی ہے ایسے میں یہاں پہ شردالو کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے پہاڑوں میں ہو رہی بارش اور برفباری سے نچلے علاقوں میں بھی تھنڈ بڑھ گئی ہے چمولی میں بدرینات نیشنل ہائیوے پر کرن پریاغ اور گوچر کے بیچ چٹوہ پیپل کے پاس بھی لینڈ سلائیڈ مسیبت بنتا جا رہا ہے یہاں پر بڑی مشکل کے بعد روڈ کو کھولا گیا کئی بڑی گاریاں یہاں پر کیچر میں پھسنے لگی جس سے مشینوں کی مدد سے جنہیں بہار نکالا جا رہا ہے بیٹے تین دنوں سے اسی جگہ پر روڈ بند ہونے سے سینکڑوں یاتری پریشان کر رہے تھے اور روڈ کھولی تو گاڑیاں پھسنے رکھیں کیدارنات پیدل راستے کو ٹھیک کرنے کا کام تیزی سے چل رہا ہے اور ابھی تک ساٹھ فیصدی کام پورا ہو چکا ہے لیکن لگاتار خورت کی بادش کی وجہ سے کام میں دکھتیں بھی آ رکھیں گے لیکن اس کے بعد کی کام لگاتار جاری ہے 31 جولائی کو آئی آپنا میں پیدل راستے پوری طرح سے تباہ ہو گئے تھے جس کے بعد سین دھامی کی نردیش کے بعد یودہ ستر پر پیدل راستوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اور چلیے سیدھا رکھ کرتے ہیں سندیپ ہمارے ساتھ لائیو جوڑ چکے ہیں ہمارے سایوگی سندیپ لگاتار پیدل راستوں کو بھی ٹھیک کیا جا رہا تھا لگپک کہا جا رہا ہے کہ ساٹھ فیصدی کام پورا بھی ہو چکا ہے ابھی کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کب تک اس راستے کی ذریعہ وجہ ہی ہو پائے گی جی بلکل آپ کو بتا دیں کیونکہ جو پچھلے مہا 31 جولائے کو جو وہاں پر آبد آئی تھے اس کے بعد کافی نقصان وہاں پر جو کیدانات پیدل مارگ ہے اس کو ہوا تھا اور جو سون پیاک سے اور گورے کنڈ ہائیوے ہے وہ بھی کافی ڈیمیج ہو اور اس سے کئی بار سلایڈنگ بھی ہوتی بولڈر بھی گرتے اور اس دیچ بھی وہاں پر بھاری شنگیا پہ وہاں پر مزدور لگے ہیں اور ڈیڈیا میں دورہ وہاں پر راستے کا نیرمان کیا کارے کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے اچھی خور یہ ہے کہ لگ بگ ساٹھ فیصدی جو کارے ہے وہ پیدل مارگ کا پورا ہو چکا ہے اور لگ بگ جو تین چار پوائنٹ جو تھے جیسے بھیم بلی لنچولی چھوٹی لنچولی وہاں پر سب سے زیادہ ڈیمیج سڑک مارگ ہوا تھا اور وہاں ساوٹ وہاں پر سڑک ہو گئی تھی لیکن اب وہاں پر لگ بگ چار سے پانچ میٹر تک کا راست وہاں پر تیار کیا جا رہا ہے اور جو ابھی جو یاترہ ہے دوسرے چرن کی وہ بلکل اپنی ربطار پکڑی یہ یاترہ نہیں کیونکہ اب پڑھتے گیر تین سے چار جار اس سے بھی ادھک سردالو یہاں پر یاترہ کے لئے پہنچے بھگوان کے دانات کے درسنوں کے لئے لیکن سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ اب دھرے دھرے جو مارگ ہے پیدل مارگ اس میں جو دکتیں آ رہی تھی آوا گمن میں گھوڑے کھچنوں کے لئے اب دھرے دھرے وہ مارگ تیار ہو رہا ہے اور جلدی ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جلدی ہی پورا مارگ تیار کر لیا جائے گا اور جہاں تک موسم کی بات ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ موسم فیلال جو صبح تھا یہاں پر کوہرہ لگا ہوا تھا لیکن اب دھرے دھرے بھی موسم شاپ ہو رہا اور کوہرہ ہٹ چکا ہے اور کہیں نہ کہیں بادل بھی اب شاپ ہو رہے آسمان سے لیکن جو آج موسم کی جو بات ہے کافی رہا تک دن بھر تک مل سکتے لیکن جو ایلیٹ تھا صبح بارش کا رودرپی آگ بھی اور مولی جنپد بھی بھی ایک لگ بھگ اب یہ ہے کہ موسم کافی شاپ ہوتا دکھائے دے رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے آپ کا سندیب پرسات چائنا بورڈر کو جوڑنے والی لیپولیک روڑ کی بدحالی آدھی کیلاش شاترہ پر بھاری پڑ رہی ہے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی یاترہ شروع نہیں ہو پا رہی ہے جس سے یاتریوں کی نکت کے ساتھ پریٹن کاروبار بھی چوپٹ ہو رہا ہے مونسون سیزن کے بعد دو ستمبر سے آدھی کیلاش شاترہ کا آگاز ہونا تھا دیشت کی کونی کونی سے شردھالو پویتر اوم پروت اور آدھی کیلاش کے درشن کے لئے پہنچتے ہیں لیکن چائنا بورڈر کو جوڑنے والی روڈ کی بدحالی نے شردھالو کو نراش کر دیا ہے حالات یہ ہے کہ شردھالو کو انر لائن پاس نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ روڈ پر ہو رہی لینڈسلائٹ کو دیکھتے ہوئے پرساشن نے انر لائن پاس جاری کرنے پر روک لگائی ہے پتا نہیں لگ رہا ہمیں تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کل بھی ملے گا کہ نہیں اب ہم ایسے کتنا آگے دن تک بڑھائیں اپنا کام کو یاترہ رکھنے سے شردھالو کو کئی دکھتوں سے تو دو چار ہونا ہی پڑ رہا ہے ایسے کئی شردھالو ہیں جنہیں یاترہ بیچ میں چھوڑ کر لوٹنا پڑا بورڈر کیس اہم روڈ میں پیت دنوں کئی بڑی لینڈسلائٹ ہوئے جس کارن اس روڈ پر سفر کرنا بہت خطرناک ہے لگتار خراب موسم بھی یاترہ کی راہ میں روڑا بنا ہوا ہے ایسے میں پرساشن بھی ہر قدم پھوک پھوک کر رکھ رہی ہے بیٹ دنوں درجنوب یاتری راستے میں پس گئے تھے جنہیں ہیلیکاپٹر کی مدد سے سرکشت نکالنا پڑا تھا ابھی جو ہے روڈ تھوڑا سنسٹیو بنی ہوئی ہے لیکن ہم پھر بھی انر لائن پرمیٹ جاری کر رہے ہیں جیسے جیسے روڈ کھل رہی ہے اس آدار پر جیسے ہی روڈ کھلتی ہے انر لائن پرمیٹ کے جو بھی بیچیج ہوتے ہیں ان کو ہم بیچیج میں جاری کرتے ہیں پیتے سال پی ایم موڈی نے بھی آدھیک ایلاش کی ضرشن کیے تھے جس کے بعد یہ علاقہ پورے دیش پہ چرچت ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اب دیش بھر سے یہاں بھاری تعداد میں شدھالو پہنچ رہے ہیں لیکن خطرناک لیپو لیک روڈ کی وجہ سے نیراشہ ہاتھ لگ رہی ہے نیوزیچن کے لیے پیتھوڑا گھڑ سے ویجے وردھن اپریتی کی رپورٹ باگیشور سے اگلی خبر ہے یہاں پر باگیشور علموڑا نیشنل ہائیوے 309 اے کے چاڑی کرن کا کام چل رہا ہے کنگار چھینہ سے بلوانا تک فرسٹ فیس کا کام ہو رہا ہے اسطانیے لوگوں نے کام کی گنووطہ پر سوال اٹھائے ہیں نویستانیے لوگوں نے سیمنٹ اور ریت کی جگہ لال نٹھی ملنے کا بھی آروپ لگایا ہے سوشمیتہ تھاپا ہمارے ساتھ لائی جڑ چکے ہیں اس پر زیادہ جانکاری کے لیے سوشمیتہ کئی طرح کی آروپ اس تندرمان کارے کو لے کر لگایا جا رہے ہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور پر شاسن سے کیا مانگ کی جا رہی ہے یہاں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو یہ اینج ہائیوے ہے جو باگیشور اور علموڑا کی بیچ کا جو ایریا ہے فرس پر اس کا کام چل رہا ہے چولی کرنے کا تو اس بیچ لگا رہا ہے جب سے کام شروع ہے تب سے لگا رہا ہے اس میں سوال اٹھ رہا ہے اس میں دیکھا گیا بیچ میں کی کئی بار اس میں جو ریتا اور سیمنٹ ہے اس کے جگہ پہ جو ہے لوکل جو لال مٹی ہوتی ہے اس کا یوز کیا جا رہا ہے اس کے بعد اس میں کئی لوگوں نے جو اس تھانی جنپرتی ندھی ہے انہوں نے اس کا ویڈیو بنا کر دی پرسارسن کو اور انہیں لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری دی جس کے بعد پرسارسن نے اس میں سنگیان بھی لیا لیکن پھر جو جو حالت ہے وہ بیسی کی بیسی بنی ہوئی ہے جو سڑک ہے یہ چار سر بہتر کروڑ کی لاغہ سے یہ سڑک ہے یہ بن رہی ہے اور اس سڑک کی چورے کرنے سے کافی فائدہ بھی ماغشوار کو ہوگا کیونکہ مانس کھن سے یہ ماغشوار کو جوڑے گا اور پریٹن سے بھی جو ماغشوار اس کو یہ جوڑے گا لیکن جو سڑک کی حالت ہے آپ دے سکتے ہیں بھی نرمان کارے میں اتنی گروتہ نہیں آ پاری جتنا اس میں آنا چاہیے اور بیچ میں اسی سکایت کو لے کے اجیٹ امتہ سے بھی اس شیطر کی گرام ملے تھے اجیٹ امتہ اس میں انہوں نے بھی اس میں جانچ کے عادیز دیئے اور جو سڑک کے گڑھوڑتہ ہے اس پہ اچھا کام کرنے کے ندرس انہوں نے اس میں بھی دیا تھے اس کے بعد بھی لیکن جو سمیشہ ہے جس کی تص بنی ہوئی ہے اور لوگ اس میں ہر دین الگ الگ سمیشہ لے کے پر سسنگیں پاس آ رہے ہیں اور اس طرح کے ویڈیو بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لال مٹی ہے اسی سہی پوری جو ڈیوار ہے اس کی چنائی کر دی گئی ہے اور اس کے آس پاس جو نالیا بنی ہے اس میں بھی اسی جو مٹی ہے اس کو پر طرح دیا گیا ہے اور کہیں نہیں کہ اس میں سوال کھڑا ہے کہ کس طریقے سے جو گروتہ ہے وہ بلکل بھی سڑک پر دکھائی نہیں دے رہی ہے اور چار سو بہتر کروڑ کے پروجیکٹ ہے یہ ہے لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں تو کہیں پہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ سفل ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ وستار سے اپنے جانکاری دی سو شمیتہ بڑھتے ہیں آگے اور چمولی کی بات کرتے ہیں بدرنات نیشنل ہائیوے پر بدرنات دھام کی اور سے جار کی ایک ٹاٹا سومو مارواری کے پاس درگٹنا گرست ہونے سے بال بال بچ گئی جس سے اس میں بیٹی سوالیوں کی جان پر بن آئی تھی موقع اس کے پر موجود لوگوں نے گاری میں سوال سبھی لوگوں کو سرکشت نکالا ہے مارواری کے پاس قبر بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے سڑک سنکری ہو گئی ہے اور گاریاں اچانک بارش کے چلتے کی جڑ میں فسل گئی ہوا میں لٹک گئی تھی اور کھائی میں جانے سے بچ گئی اور اگلی خبر دہرادون سے جہاں پر آپکاری ویبھاگ کے کمیشنر ہری چندر سیموال اور دہرادون کے ڈی ایم سوین بنسل تھگی کا شکار ہو گئے دراصل دہرادون سمیت پردیش کے کئی شہروں سے شراب کی دکانوں میں جم کر اوور ریٹنگ کی شکات لمبے وقت سے آ رہی تھی اور اس کے بھی بعد بردوار شام کو زلہ دکاری سوین بنسل اور آپکاری کمیشنر ہری چندر سیموال الگ الگ دکانوں میں شراب خرید نے پہنچ گئے ایک دکان میں سلسمن نے ڈی ایم سے شراب کی بوتل میں چھپی قیمت سے 20 روپے زیادہ وصول کیے تو کمیشنر سیموال نے رازدانی کے سب سے بیزی راجپور روڑ کی تین الگ الگ دکانوں سے خریدداری کی ان سے بھی زیادہ قیمت وصولی گئی کمیشنر نے تینوں دکانوں پر جرمانہ ٹھوکنے کے علاوہ انہیں سیل کرنے کے لیے نردیش دیئے ہیں گورت لب ہے کہ موکی منتری پوشکر سنگھ دھامی کے نردیش پر کچھ سمائے پہلے ہی پردیش کی شراب کی دکانوں پر آپکاری وفاق کے انسپیکٹرز اوور ریٹنگ جیسی گڑھ بڑھ پکڑنے کے لیے اُترے اور کئی دکانوں پر پینلٹی لگائے گئے لیکن اس کے بعد بھی دکانوں میں اوور ریٹنگ کا کھیل بہت پرانا ہے اور اس کی جڑیں بہت گہری ہیں ریشکیش میں بھی شراب کو لے کر کاروائی ہوئی ہے یہاں پر آپکاری ویبھاگ نے روشہ فارم کشتر میں چھاپے ماری کی ہے اور کچھی شراب بنانے کا پورا سسٹم دھوست کیا یہاں پر جمونی دیوی کے گھر پر کچھی شراب بنائی جا رکھی تھی یہاں پر سو کلو لاحل اور پانرہ لیٹر سے زیادہ کی کچھی شراب برامت ہی ہے جیسے نشٹ کر دیا گیا ویبھاگ نے سمبندے دھاراؤں میں ایک ایس درشکر محلہ کو گرفتار کر دیا وکاس نگر اور ہر برپورج کشتر میں کورے کی نستاران کو لے کر لمبے وقت سے سمسیا بنی ہوئی ہے دو سالوں سے کورا وکاس نگر میں ہی ارسطھائی روپ سے ڈمپ کیا جا رہا ہے کروڑوں کی لاغت والی ریفیوز کمپیکٹر مشین شوپیز بن کر رہ گئی ہے نگر پالکہ نے ترپال لگا کر اسے ڈھک دیا ہے اب یہ مشین دھول فانک رہی ہے ویسے میں سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آخر کار نگر پالکہ مشین کا استعمال کورا جانے کے لیے کیوں نہیں کیا جا رہا بکاس نگر سے کلدیب چوان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے ریفیوز کمپیکٹر کی جو مشین ہے وہ لگاتار خراب چل رہی ہے جس کے چلتے مشین تو ٹھیک ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں مل پا رہا ہے اور پریشانی لوگوں کو اتنی ہو رہی ہے کورا ڈمپ کرنے میں کلدیب کیا کچھ سمسیاں ہیں ذرا وستار سے بتائیے اور کیا مانگ ہے گاؤں والوں کی جی کورے سمسیاں کی یہ دی بات کریں تو پچھوا دھون میں لگاتار یہ سمسیاں کافی لمبے سمسے بنی ہوئی ہے وہ چاہی پھر آپ ہرپڑپوڑ نگر پالکہ کی بات کریں چاہی پھر بکاس نگر نگر پالکہ کی اور پہلے دو ورش سے پہلے کی اگر بات کریں تو کورا جو ہے ایک ریفیوز کمپیکٹر مشین کے مادیم کو اسے شیشم بارہ لے جائے جاتا تھا لیکن اب دو سال سے استائی روپ سے اس کا ڈمپنگ جو ہے وہ بکاس نگر میں ہی کی جا رہی ہے ایسے میں اب جو مشین ہے اس پر لگاتار سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ جو بڑی لاغت سے جو مشین لائی گئی تھی اس کا اپیو بیباغ کیوں نہیں کر پا رہا ہے اور اس کو بیباغ نے اس طریقے سے پیک کر دیا ہے مانو جیسے ایک شوپیس کھالی ایک شوپیس بن کر رہ گئی ہے اب لگاتار لوگ اس پر سوال کڑ رہے ہیں کہ بیباغ آخر اس پر کیوں اس کا صحیح پیوگ نہیں کر پا رہا ہے تمام جانکاری کے لئے آپ کا کھلتی بڑھتے ہیں آگے اور سوموار کو مسلم سمودائی نے محمد صاحب کا جنگ دن منایا ہے لیکن حلدوالی میں اس دوران کچھ یوک چلتی کاروں میں سٹنٹ بازی کرتے نظر آئے یوکو نے آڈی اور بی ایم ڈیو جیسی کاروں میں بیٹ کسٹنٹ بازی کا ویڈیو بنایا جسے باقاعدہ انہوں نے سوشل میڈیا پر وارل کیا جس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی پولیس نے ایسے تین لڑکوں کو گرفتار کر ان کا چالان کاتا ہے ہریدوال کے لکسر کشتر کے ڈالیوں گاؤں میں پچھلے کئی دنوں سے چہل قدمی کر رہا گلدار آخر کار ون ویفاگ ٹیم کی پکڑ میں آ گیا ستانی روگوں نے کئی دنوں سے گلدار کے مومنٹ کو لے کر خبر بھی دی تھی ساتھ ہی اپنے پالتو جانوروں کی سرکشہ کو لے کر چندتے تھے بودھوار کو گلدار بھار کی ٹیم نے گلدار کو پکڑا اور پھر اسے سرکشت جگہ پر چھوڑ دیا نشکرب کے ماملے میں پھسے نینی تال دکھ دستنگ ادھے اکشم مکیش بورا کو کبھی بھی نینی تال پولیس گرفتار کر سکتی ہے ہائی کوٹ نے گرفتاری پر روک لگانے والے پرارتھنا پتر کو خارج کر دیا ہے ساتھی کوٹ نے سرکار سے چار ہفتوں میں جواب مانگا ہے ستر دسمبر تک پروگریس ریپورٹ داخل کرنی ہے حالانکہ پورو میں مکیش بورا کو کوٹ نے فوری رہت ضرور دی تھی کوٹ نے اپنا دیش جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کوٹ کے دشہ دردیش ہیں کہ ہائی کوٹ کی پاور سے جانچ میں بادہ پہنچ رکھی ہے تو اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا آروپی پر گمبیر آروپ ہے اس کی ابھی رکشہ کی ضرورت ہے ایسے میں جانچ میں بادہ آ سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ دکھ دستنگ میں ہی کام کرنے والی ایک محلہ نے ایک ستمبر 2024 کو مکیش بورا کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج کیا ہے جس کے بعد ایک نابالک کی اور سے بھی یونوز پڑن کا ماملہ درج کیا گیا ہے ہریدوار کے لکسر سے خبر رکھے کہ یہاں پر ریپیڈ ایکشن فورس کی ایک سو آٹھویں بٹالین نے بودھوار کو فلاگ مارچ کیا لکسر کشیت میں شانتی ویوستہ پر نظر بنائے رکھنے کے ذریعے آر ای ایف کے ڈپٹی کمانڈنٹ اور پولیس نے سیوکت روپ سے فلاگ مارچ کیا ہے اس دوران گلیوں میں جوانوں نے مومنٹ کیا اتراخر میں پچھلے کچھ سالوں میں اپرات کا گراف بڑھ گیا ہے اور اس پر لگام لگانے کے لیے پولیس اب ایکٹیو ہے اب اتراخر پولیس نے تین بدماشوں پر پانچ لاکھ کا انام گھوشت کرنے کی تیاری کر لی ہے ہریدوار میں جویلری شو روم میں پانچ کروڑ کی نوٹ کو انجام دینے والے بدماش، ربھاش اور امن پر پانچ پانچ لاکھ کا انام گھوشت کیا جائے گا ساتھی اودن سنگ نگر کی نانک متہ میں بابا ترسیم سنگھ ہتیا کان کو انجام دینے والے سرب جیت پر بھی پانچ لاکھ کا انام گھوشت کیا جائے گا یہ تینوں ہی واردات کے بعد سفرار کے اس کے لیے شاسن کو پرستاو بھیجا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور بدماشوں پر انامی راشی بڑھائی جا سکتی کہہ ایک پرکریہ ہے کافی افرٹ کے بعد بھی گرپتار نہیں پا رہے ہیں تو اسے انام بڑھانے کی پرکریہ ہے تو ہم ایک دو دن اور پرکریہ کر رہے ہیں یعنی گرپتار کر لیا تو ٹھیک ہے انہیت ہم اس کو جو ہے انام بڑھانے کی کاروائی بھی پانچ لاکھ تک کی جو ہے سیما ہے تو اسی میں سے وہ انام بھوشت کرتا ہے سس پی ٹیری کی آدیش پر رشکیش میں مونی گیریتی پولس کا ویریفیکیشن ڈرائیب چلائے گیا جس میں اپنے کرائیداروں کا ستیابن نہ کرنے والے سپن مکان مالکوں پر چالان کی کاروائی کی گئی ان کا پانچ لاکھ ساتھ ہزار کا چالان کٹا گیا ساتھی چوہتر کرائیداروں کا ستیابن کیا گیا جبی کو نردیشت کیا گیا تھا کہ جو بھی لوگ باہر سے آ کر یہاں پر رہ رہے ہیں یا پھر یہاں پر کاری کر رہے ہیں ان سبی کا ہنڈیٹ پرسنٹ ویریفیکیشن کرائے جائے اور پورا تھورو ویریفیکیشن کرائے جائے کہ کہاں سے رہنے والے ہیں کہاں سے آئے ہیں وہ ان کی کیا کرمینل اسٹری ہے پورا تھورولی ساری چیزیں ویریفائی کرائی جائیں گی بی جی پی اور کانگریس کے دارنات ویدان سبھا اپ چناف کے ساتھ ساتھ نکائی چناف کی تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں پچیس ستمبر کے بعد بی جی پی کینڈیٹ کی تلاش میں زلو میں اوبزرور بھیجنے جا رہی ہے تو کانگریس میں بھی جلد کی بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں پچھلے لمبے سمجھ سے ٹلتے جا رہی نکائی چناف اب نویمبر کے بعد پرستاویت ہے حالکہ ابھی نکائیوں میں آرکشن تیہ ہونا باقی ہے باوجود اس کے بی جی پی کینڈیٹ کی تلاش پہ جھٹ گئی ہے جو اس کے لئے سب سے بڑی چنوٹی بن رہا ہے بی جی پی کی پاس ایک ایک نکائی میں کئی کئی داویدار ہیں دوسرے دلوں سے آئے کچھ ایسے بھی داویدار ہیں جن کو نکائی چناف پیٹ ٹکٹ دینے کا بھروسہ دلا کر پارٹی میں شامل کر آیا گیا یہاں پارٹی نیتاؤں میں تالویل بیٹھانا اس کے لئے کسی چنوٹی سے کم نہیں کانگرس بھی تیاریوں میں جوٹی ہوئی ہے مہیلا کانگرس کی پردیش ادھیاکش جوتی روتیلا کا کہنا ہے کہ بی جی پی بری طرح ڈری ہوئی ہے اس لئے بار بار چنافوں کی ڈیٹ تالتی جا رہی ہے جوتی روتیلا کا کہنا ہے کہ بی جی پی پہلے نکائیوں میں آرکشن اور چنافوں کی تاریخ کا اعلان کرنے کا سہس دکھائے سرکار نے کیونکہ بار بار سرکار ڈری ہوئی ہے لوگوں کے انہوں نے کام نہیں کر رہے ان کو پتا کہ جنتوں کو بھوٹنے دینے والی ہے تو نکائی چنو کو بار بار پیچھے کرتے جاری ہے ایک سو دو نکائیوں میں چناف ہونی ہے جس میں گیارہ نگر نگم پیتالیس نگر پالکا اور چیالیس نگر پنچائتیں شامل ہیں پچھلے چنافوں میں انیس نویمبر پنچائت سولہ نگر پالکاؤں اور پانچ نگموں پر بی جی پی جیت درج کرانے میں سفل رہی ہے یہی جیت اب اس کے لئے ایک اور چنوٹی ہے کہ اسے وہ کتنا برکرار رکھتی ہے نیوز ایڈین کے لئے دہرادون سے سونیل نوپربھات کی رپورٹ رشکیش میں چھاترسنگ ساماروں کی انومتی نہیں ملنے سے ناراض چھاترونی شریدیو سمن وشویدیالے میں کیمپس میں تالابندی کی کوشش کی چھاترسنگ ادھیکش ہیماشو جاتب کی اس دوران پولیس سے دھکا مکی بھی ہوئی چھاترسنگ ادھیکش کا روپ ہے کہ پہلے بھی ساماروں ہوتے رکھیں گے لیکن اس بار انومتی نہیں دی گئی ہے وہی کالیج پر شاسن کا کہنا ہے کہ چھاترسنگ کا کارکال ختم ہو چکا ہے ایسے بھی چھاترسنگ زاماروں کرانا سمبھب نہیں ہے تو رکش اور شانتی ویوستہ بھنگھونی کی اشنکہ کو دیکھتے ہوئے پولس کو موقع پر بلائے گیا تھا اس پاس اس میں لکھا ہوا ہے کہ تیس دون تک آپ کا کارکال ہے اور تیس دون کی کارکال سمات ہو گیا ہے اس سمیں پورے پریسر میں چناؤں کا ماہول چلنا ہے سارے چھاتو جلاؤ تیاریاں کر رہے ہیں کون کون لڑنا ہے والا ہے وہ سب آئیڈنٹی فائیڈ ہیں ایسی اس طریقے میں جو ہے کہ کوئی بھی چھاترسنگ کے کوئی بھی سانسکرتی کارکال کو پریسر جو ہے انمتی نہیں دیتا ہے یہ ہم نے پہلے ان کو لکھت ان کو دے دیا ہے جب ہم نے اچھے سکھتا سے بات کری تو اچھے سکھتا کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس میں پتر پر لکھنے پر باتیں نہیں ہیں جو بھی بات دیتا ہے وہ کالج کے گلپتی پر اور کل سچیپ ہے وہ اپنے مہدنے سے آپ کا فنسن کرانے کی انمتی دے سکتے ہیں جب اس کے بعد یہ وارتہ ہوں نے موکی گروپ سے وارتہ ہوئی جب اس کے وارتہ کے بعد ہم نے ڈائیکٹر سر سے بات کری تو ڈائیکٹر سر کا یہ کہنا تھا کہ میں پرمیسن دینے میں آسمر دوں میں آپ کو پرمیسن نہیں دوں گا آپ کا کاریکار تیجون کے بعد ختم ہو چکا ہے اور اب ایک نظر پہال کی دس بڑی خبروں پر انکیتہ بھنداری رتیا کان کو دو سال پوری ہو گئے مہلا کانگرس نے انکیتہ کو انصاف دلانے کی مانگ میں دہرہ دور میں دیر شام کینڈل مارچ نکالی اترکاشی میں بارش کی وجہ سے گنگوٹری ہائیوی پر کئی جگہ بھوسکنل کا خطرہ اوپن ٹرنل کے پاس لینڈسلائیڈ کے ساتھ بھگنوں پر سنکٹ میں گیا ہری دوار کی بہدر آباد پولیس نے گوکشی کے ایک آروپی شکیل کو گرفتار کیا آروپی شکیل لبے وقت سے فرار چل رہا تھا بھگیشور کے درگمک شیطر شامہ کے کئی گرامی ان اپنی سمسنے لے کر ڈی ایم کاریالے پہنچے گرامی نے انہوں نے جم کرنے آرے بازی کی نیردون میں بی جی پی کے خلاف کانگرس کے کارکارتاؤں نے پردرشن کیا راہول گاندھی کے خلاف بیان دینے پر کاروائی کی گئی روڑکی میں بدلتے موسم میں مریضوں کی سنکھیا لگاتار بڑھا رکھی ڈینگو کو لے کر سواستر وفہ گلت پر جلے کے سبھی اسپتالوں میں ڈینگو کے لیے الگ سے گول درہدون میراشتریہ مزدور کانگرس یانی پی انٹیک نے پردیش میں سمیدہ کرمچاریوں کے لیے نیمیتی کرن نئی بھرتیاں پرانی پینشن بہالی کے ساتھ کئی مان کھولے کر پردرشن کیا پوڑی کے تریسپ میدھاوی چھاتر بھارت بھرمن پر نکلے ہیں دیو پریاد ویدھائی کچھلے سات سالوں سے اپنے ویدھان سبا کے میدھاوی چھاتروں کو بھارت بھرمن پر لے جا رکھے ہیں روڑکی میں فائر سیٹری پر ایک ورکشوپ کا ایوچن کیا گیا جس میں موگ ٹریل بھی کیا گیا اترکاشی میں لگا تھا ہلکی بارش جاری جس کے چلتے تاپمان میں کافی گرابٹ نقصیز ہو گئی